ہم خاموش بیٹھنے نہیں جائیں گے ہم ہندوستان کی پارلیمنٹ میں جب جائیں گے غریبوں کے مظلوموں کے مسلمانوں کے دلیتوں کے خواتین کے تمام پسماندہ تبخات کے اوٹ لے کر جب ہم جائیں گے تو ہندوستان کی پارلیمنٹ میں ہم یہ خیرن جو ذمہ داری ہم پر آپ نے آئیت کی ہے ہم اس کو فربور طریقے سے نبھائیں گے اور آپ سے کہہ رہا ہوں درنے اور خبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مطنع عزیز کے ستر سالہ تاریخ میں ملک کو آزاد ہو کر ستر سال ہوئے ہمارے بزرگوں نے ایسے کئی نشیب و فراز دیکھے ہیں کئی مشکلات کے دور کا ہمارے بزرگوں نے سامنا کیا ہے انشاءاللہ تعالی یہ کالی رات ہے صحیح مجھے معلوم مجھے یہ بھی معلوم کہ کالی رات بڑی لمبی رہے گی مگر یاد رکھو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں یہ خضا کا دور ضرور ہے مگر انشاءاللہ تعالی بہار آئے گی اور انشاءاللہ تعالی اللہ ملے ستحاد المسلمین سے اس ملک میں بہار کرائے گا جو لوگ یہ سمجھ رہے بی جی پی کے کہ تین سو سیٹ جیت کر آپ جو چاہے کر سکیں گے نہیں نہیں کرنے جائیں گے ہم ہندوستان کا آئین ہندوستان کا سمجھ دان جس کو بابا سائب امبیٹ کرنے بنایا ہے وہ آج بھی زندہ ہے حکومت اگر کرنا ہے تو سمجھ دان اور آئین کے تحت کرنا پڑے گا نرینڈر موڑی کو مل مانی کرنے کی اجازت ہندوستان کا کونسٹیوشن نہیں دے سکتا ہاں آپ اختدار میں ضرور ہیں جس طرح امبیٹ کرنے کہا تھا کونسٹٹ اسمبلی میں جب ہندوستان کا آئین بن رہا تھا تو بابا سائب امبیٹ کرنے کہا تھا کہ اس ملک کے کونسٹیوشن کو خراب کیا جا سکتا ہے اور امبیٹ کرنے کہا کہ کیسے خراب کیا جا سکتا ہے جب ایڈمنسٹیشن خراب ہوگا جب ایڈمنسٹیشن خراب ہوگا امبیٹ کرنے اس وقت کہا تھا دستور ساز اسمبلی میں کہ ہندوستان کہ یہ جمہوریت ہے یہ ایک ڈرسنگ ہے امبیٹ کرنے کہا یہ ڈرسنگ ہے یہ ملک میں ابھی بھی کئی غیر جمہوری چیزیں ہوتی ہیں امبیٹ کرنے اس وقت کہا تھا کہ ایڈمنسٹیشن اگر خراب ہوگا تو جمہوریت کو سبورٹ کیا جا سکتا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سمیتھان اور آئین کو سامنے رکھ کر اپنی ججہد کریں گے اور بی جے پی والوں تم جانتے ہو کہ دو سوستی میں بھی جب یہ دیوانہ کھڑا ہوتا تھا اسمبلی میں پارلیمنٹ میں تو تم کو بڑی تکلیف ہوتی تھی تم بڑی بڑی باتیں اور نعرے تانے مارتے تھے اب جب دو جائیں گے انشاءاللہ و تعالی مجھے پورا یقین ہے کہ تمہارے پیٹ میں نہیں بلکہ تمہارے دل و دماغ میں درد ہوگا ہم ہندوستائن کی لوگ سما میں جائیں گے تو وہاں پر اس لیے جائیں گے تاکہ غریب اور مظلوموں کے جو سوالات ہیں حکومت کے سامنے رکھیں گے اور انشاءاللہ و تعالی جمہوریت میں ایک اپوزیشن کی ضرورت ہے اب مجھے نہیں معلوم کہ دوسرے اپوزیشن کیا کریں گے نہیں کریں گے میں اپنی جماعت کی طرف سے تیخون دیتا ہوں کہ انشاءاللہ و تعالی ہم بے باگ طریقے سے ایوان پارلیمنٹ میں عوام کے مسائل اٹھاتے رہے اور اسی طرح اٹھاتے رہیں گے انڈوستائن کا وزیری آزم اگر نریندر موڈی ہے تو انسان ہے عصد الدین عویسی ہے تو انسان ہے کسی کو سرخاب کے پر نہیں لگے نہ ہم خاموش بیٹھیں گے اگر غلطی ہوگی تو غلطی کو اٹھائیں گے اگر کہیں پر ظلم ہوگا تو ظلم کی آواز اور مظلموں کی آواز بن کر ظالموں کو ان کو بتائیں گے کہ دیکھو یہ مظلموں سے انصاف کرنا ضروری ہے منلس اقتحاد المسلمین کہ یہی پالیسی رہی ہے اس پالیسی پر ہم چلیں گے منلس کے مقالفین اب تو اتنے ہو چکے ہیں ماشاءاللہ کہ اب تو محترمان موسیقی موسیقی